بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عیسائی دنیا جسے ریچرڈ شیر دل کہہ کر پکارتی اور فخر کرتی تھی اور جسے یورپی ملکوں نے اپنی افواج کی سربراہی سوپ کر فلسطین کی جنگ میں صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا قاسد کے چہرے پر تزبزب تھا وہ اپنے بادشاہ ریچرڈ کی جانب سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مصبت جواب نہیں دے سکے گا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ ریچرڈ کا پیغام پڑھا اور قاسد پر ایک نگاہ ڈالی جس کی گھبراہت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا انہوں نے قاسد کی ذہنی حالت بھاپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم و خلیق لہجے میں جواب دیا بادشاہ ریچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے ہم اپنے فوجی کمانڈروں کو ابھی حکم بھیجوا دیتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ سات روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خودشاہ ریچرڈ اور ان کی افواج بھی پوری طرح عمل کریں گے سلیبی افواج کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے قاسد کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا ہماری طرف سے شاہ ریچرڈ کو مبارک بات بھی پیش کر دیں کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبق دوش ہو رہے ہیں قاسد کے چہرے کا استعراب دور ہو چکا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا فیاض بھی ہوگا دل ہی دل میں وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بادشاہ ریچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر اس کا مزاق اڑاتا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے ریچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایسا ثبوت پیش کیا تھا جس کا تصور بھی اس عیسائی قاسد کے لئے محال تھا شاہ ریچرڈ اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا تھا شادی کے جشن کے لئے اس نے این اس زمانے میں سات روز کے لئے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جب سلیبی جنگ اپنی زوروں پر لڑی جا رہی تھی شاہ ریچرڈ کے علاقے اور حلقے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں تھکے ماندے سپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا عیسائی قیمپ میں فوجی شب و روز شراب پیتے اور رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے قیمپ میں سپاہی آرام کرتے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے شادی کا جشن کی تیاریوں میں مصروف شاہ ریچرڈ کو ایک نئی بات سوجھی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو گیا قاسد پھر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ شاہ ریچرڈ کا دعوت نامہ کبھی قبول نہیں کرے گا ذہین اور آقل قاسد بڑے غور سے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دعوت نامہ پڑھتے وقت کسی تاثر یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاسد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میں شاہ ریچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسررتوں میں شرکت کے لئے یاد رکھا شاہ ریچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا قاسد یہ جواب لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے خیمے سے باہر نکلا تو وہ مسکرا رہا تھا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لئے حامی بھر لی ہے لیکن وہ اپنا وعدہ ایفہ نہیں کرے گا بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمنوں کی کچھار میں جانے پر آمادہ ہو وہ ضرور بعد میں کسی مصروفیت کا عذر پیش کر دے گا شاہ ریچرڈ کی بیٹی شہزادی ماریہ کی شادی کا دن آ گیا پورے تزکو احتشام سے عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو شرکت کے لئے دعوت بھیجی گئی تھی شام سے پہلے ہی صلیبی کیمپ کا گوشہ گوشہ قندیلوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگا سپاہی شراب پی رہے تھے ناچ اور گا رہے تھے شاہ ریچرڈ کے خیمے میں اس کے درباری جرنیل اور عزیزو اقارب جمع ہو چکے تھے شہزادی ماریہ اپنے سہیلیوں کے جھرمٹ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی تھی شاہ ریچرڈ ہانکنے لگا تھا وہ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا بار بار اپنے سامین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا اس میں ہمارے کیمپ کا روح کرنے کی جرت کہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کیمپ میں بڑے اتمنان اور خوشو خضو سے عشاء کی نماز ادا کی نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے جہاں ایک خادم ان کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دو گھڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے اب رات بہت ہو گئی شاہ معظم ایک درباری نے شاہ ریچرڈ کو مخاطب کر کے کہا مسلمانوں کا سلطان نہیں آئے گا اب کھانے شاہ ریچرڈ نے اس کی بات کاڑتے ہوئے کہا مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا میں نے اسے معروب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے این اسی لمحے حاجب نے اعلان کیا مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں حیرت اور استعجاب سے شاہ ریچرڈ اور اس کے درباریوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے شاہ ریچرڈ اپنی حیرت اور باکھلاہت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لبکا تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے دو خدمتگاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے یہ تحائف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے نئی دلہن شہزادی ماریا کے لیے پیش کیے اس کے فوراں ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے شاہ ریچرڈ کا وہ خیمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایہ سمارا گیا تھا جس سے شاہ ریچرڈ کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی عیسائی سردار جرنیل اور اکابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے اور وہ کمال بینیازی سے اکیلہ ان کے درمیان بیٹھا تھا اسے کسی قسم کے خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کیے بینیازی مردانہ و قار شاہ ریچرڈ کو کھٹکنے لگا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کہا آپ کے جنگ سے دست بردار ہونے کا وقت آ گیا ہے مگر کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کمال سادگی سے پوچھا وہ اس لیے کہ ایروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے یہ ہمارا مقدس مقام ہے پھر ساری دنیا کے عیسائی ایروشلم کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس سے دست بردار نہیں ہوں گے اس لیے آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بے تاثر تھا وہ کسی بات سے کوئی اثر نہیں لے رہے تھے انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا شاہ ریچرڈ یہ بحث بے وقت اور بیکار ہے یہ خوشی کا موقع ہے فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اس مسکت جواب نے شاہ ریچرڈ کو یہ موضوع بدل دینے پر مجبور کر دیا وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سنجیدگی اور بے خوفی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اب شاہ ریچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس نے بعض ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لئے تیار کیا تھا اس کے اشارے پر وہ سپاہی آگئے واقعی ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری اش اش کر اٹھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے مگر وہ ان سے زیادہ اثر نہیں لے رہے مظاہریں ختم ہوئے تو شاہ ریچرڈ نے بڑی بے فکری سے کہا سلطان آپ نے دیکھا میرے پاس کیسے کیسے ماہر اور بہادر سپاہی ہیں کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ جنگ ختم کر کے واپس چلے جائیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے نشست سے اٹھے انہوں نے اپنی ہلالی تلوار نیام سے نکالی تو اس کی آب و تاب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر بلا کا وقار تھا انہوں نے آہستہ سے کہا میں صرف ایک چیز دکھاتا ہوں پھر آپ جواب دیجئے گا کہ کیا آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کے ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑے وقار سے چلتے ہوئے دلہن شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے اور بڑے نرم لہجے میں کہا شہزادی کیا میں آپ کا یہ انتہائی ریشمی مہین دوپٹہ لے سکتا ہوں سب کی نگاہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور ان کی تلوار پر جمع ہوئی تھیں شہزادی ماریہ بھی بوکھلا گئی ہاں سلطان معظم آپ لے سکتے ہیں اس نے کامتے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ملائم بہت مہین ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دوپٹہ لیا شاہ ریچرڈ پر ایک نگاہ ڈالی پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں اور درباریوں کو وقار بھرے انداز میں دیکھا اور وہ نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ زمین پر آتا سلطان نے لپک کر اس پر اپنی تلوار سوار کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنی تلوار نیا میں ڈالتے ہوئے کہا کیا شاہ ریچرڈ آپ خود یا آپ کی فوج میں کوئی ماہر تیغزن ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہین دوپٹے کو کٹ سکے کوئی ہے تو اسے کہیے کہ آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے پورے دربار پر سناٹا چھا گیا کوئی ایسا نہ تھا جس کی تلوار کی دھار اتنی تیز ہو اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسی مہارت رکھتا ہو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مدانت و وقار سے کھڑے رہے پھر جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کے جازت چاہی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی خیمے سے باہر نکل گئے